بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے یہ تین ویڈیوز نہیں دیکھی تو گائز لنک ڈسکرپشن میں ہے تو گائز آپ وہ بھی بات کریں آپ کے لئے وہ بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوگی گائز یہ میب میں دیکھیں ایشیا آپ کو سب سے بڑا کانٹینن نظر آ رہا ہوگا ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلے بیسی لیول چیزوں کو من کے کور کرتے ہیں گائز آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری ورلڈ کو ساتھ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے من کے ساتھ کانٹینن نظر جسے ہم بڑے آزم بھی کہتے ہیں گائز وہ بڑے آزم کون سے ہے یہ دیکھیں بڑے آزم ایشیا بڑے آزم افریقہ نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ انٹارٹیکہ یورپ اسٹیلیا گائز یہ جتنی میں نے تردیب لگائیے گائز یہ ایریا کے کورڈنگ ہے من کے آپ کے رکبے کے کورڈنگ ہے رکبے کے کورڈنگ ہے سب سے بڑا ایشیا ہے فردر نیکسٹ آ جاتا ہے افریقہ ساؤتھ امریکہ یہ آپ نے نام بھی یاد رکھنے ہیں اگر نام بھی یاد کریں تو کوئی مسئلہ نہیں جب پلیلسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو فنگرز پر یہ نام بھی یاد ہو جائیں گے سلائیڈ میں گائز ہم بیسیق میپ سے تھوڑا سا اوبرویو لیتے ہیں تاکہ اگر میرے کوئی چینل پر نئے ہیں تو ان کے لئے پرابلم نہ ہو تو گائز آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ دیکھیں ایشیا آپ کو سب سے بڑا نظر آ رہا ہے ایشیا سب سے بڑا کونٹیننٹ ہے ایریا کے کورڈنگ بھی اور پاپولیشن کورڈنگ بھی فردر گائز افریقہ آ جاتا ہے ایریا کے کورڈنگ فردر گائز نورتھ امریکہ آ جاتا ہے نیکسٹ گائز ساؤتھ امریکہ آ جاتا ہے نیکسٹ گائز پھر انٹارٹی کا آ جاتا ہے اور پھر یورپ پھر اسٹریڈی آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایریا کے کورڈنگ ہیں میں ابھید کرتا ہوں یہ ترتیب آپ کو پتا ہوگی نیکسٹ گائز آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے یہ جو لائن ہے اسے ایکویٹر کہتے ہیں اور یہ جو ورٹیکل لائن ہے یہ والی اسے پرائیم ریڈین کہتے ہیں اور یہ جہاں انٹرسیکٹ کر رہے ہیں اسے گلف آف گیانہ کہتے ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جہاں انٹرسیکٹ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں گلف آف گیانہ ٹھیک ہو گیا فردر گائز آپ لوگ کو پتا ہے یہ ہماری ایسٹ سائیڈ ہوتی ہے اگر ہم میپ میں امین کے دیکھیں یہ ہماری ویسٹ ہوتا ہے گائز اسے ویسٹن ہیمیسفیر بھی کہتے ہیں اسے ایسٹن ہیمیسفیر بھی کہتے ہیں اسی طرح یہ ہماری نارتھ اور نارتھن ہیمیسفیر بھی اسے کہتے ہیں اور یہ سائیڈ گائز یہ جو ساؤت کہلاتی ہے ٹھیک ہو گیا ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤت ٹھیک ہے نیکس گائز جو آپ نے چیز یاد رکھنی ہے یہ ایکویٹر ہے ایکویٹر سے اوپر گائز یہ ٹرپک آف کینسل لائن کلاتی ہے نیکس گائز یہ جو لائن ہے گائز اسے آرکٹک سرکل کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ایکویٹر سے جو نیچے لائن گائز ہوتی ہے اسے ٹراپک آف کیپ ڈی کون کہتے ہیں میں امید کہتا ہوں یہ تمام چیزیں اگر آپ نے میری تینوں ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں آپ کو پتا ہوگی میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی کینڈیٹس میرے چینل پر نئے ہو تو ان کے لیے گائز یہ میں باتیں بتا رہا ہوں اور آپ کی بھی مین کے ریوائیس ہو رہا ہے یہ چیزیں تو باقی گائز یہ دیکھیں یہ جو آپ کو ہوریزنٹل لائنز نظر آ رہی ہیں یہ ویڈیوی ایسے لیتی چوٹ کہتے ہیں اور یہ آپ کو یہ جو ایسے верتیکل لائنز نظر آ رہی ہیں یہards اسے گائز لونگی چوٹ کہتے ہیں آپ نے بہت بار سنا ہوگا لیتی چوٹ لونگی چوٹ گائز یہ لائنوں کو ہی کہتے ہیں اکویٹر گائز یہ لائن کو ہی کہتے ہیں پرائیم ارڈیر یہ بھی لائن کو ہی کہتے ہیں بس آپ نے نام یاد رکھنا ہے کہ کون سی لائن کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا next گائز دیکھیں آج ہم نے نارتھ امریکہ کو ڈسکس کرنا ہے نا تو نارتھ امریکہ کے گائز یہ والی سائٹ ہم نے بتایا میں نے آپ کو ایسٹ سائٹ کلاتی ہے تو ایسٹ سائٹ پر گائز کیا ہے ایٹلانٹک اوشن ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یاد نہ بھی رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہم نے فردر سلائٹس کو ڈسکس کرنا ہے ہم انشاءاللہ ہارٹ کنسپٹ کو کلیر کرلیں گے جسٹ اوورویو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے نارتھ کے اوپر والی سائٹ گائز یہ دیکھیں امریکہ کے یہ ہماری نارتھ سائٹ کلاتی ہے اس پہ گائز یہ دیکھیں آپ کو آرکٹیک اوشن ہے یہ سارا یہ بھی آپ نے اوورویو کرنا ہے نیکس گائز یہ والی سائٹ ہماری ویسٹن سائٹ کلاتی ہے اور ادھر کیا ہے گائز پیسیفیک اوشن یہی چیزیں ہم نے سلائٹس میں ڈسکس کرنی ہے ٹھیک ہے تو دین گائز نارتھ امریکہ کے یہ نیچے دیکھیں ساؤتھ سائٹ پر یہ آپ کو مین کے کانٹینن نظر آ رہا ہے ساؤتھ سائٹ پر کیا ہے گائز مین کے ساؤتھ امریکہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نارتھ امریکہ کے یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ والی چاہ سائٹ گائز آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو ارتھ ہے یہ سفیر مین کے گول ہے اگر گائز ہم اس کو مین کے ادھر ادھر لے آئیں اس ماب کو مین کے یہ دیکھیں ادھر سائٹ پر اس کو الٹا دیں تو گائز یہ ایشیا سے کنیکٹ کرتا ہے یہ والا نارتھ امریکہ اور جس جگہ سے کنیکٹ کرتا ہے آپ نے یہ نام یاد رکھنا ہے بیرنگ آف سٹریٹ کہتے ہیں یہ مہت بار کوئیسن بنیا ہے کہ نارتھ امریکہ ایشیا سے کہاں مین کے کنیکٹ ہوتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے بیرنگ سٹریٹ کہلاتا ہے وہ مقام اور نیکسٹ آپ نے اور بھی یاد رکھنا ہے یہ جو نارتھ امریکہ ہے یہ ساؤتھ امریکہ سے جہاں کنیکٹ کرتا ہے اس تھامس آف پناما یہ بھی آپ نے نام یاد رکھنا ہے نہ بھی ابھی یاد ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فردر سلائیڈز میں آپ لوگوں کو میں یاد تو کروائی دوں گا ٹھیک ہو گیا فردر گئیز آپ دیکھیں یہ نارتھ امریکہ کا ماب ہے جس کو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ماب میں گئیز یہ کینیڈا آ جاتا ہے یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ میکسی کو گئیز یہ تین کنٹریز نے ہی پورے نارتھ امریکہ کو کور کیا ہوا ہے تو بس آپ نے یہ تین کنٹریز کے نام یاد رکھنے ہے فردر آپ کو کنٹریز کے نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح گئیز یہ میکسی کو سے تھوڑا سا نیچے آئیں تو گئیز یہ آپ کو یہ جو لائن مین کے ایسے یہ والی لائن نظر آرہی نا یہ ایسے تو گئیز اسے کہتے ہیں سینٹرل امریکہ ٹھیک ہے فردر وہ ساؤتھ امریکہ سٹارٹ ہو چاہتا ہے اس کو ہم سیپر ویڈیو میں ڈسکس کریں گے فردر گئیز آپ دیکھیں یہ والا جو ایریا ہے نا گئیز یہ گرین لینڈ ہے اور گرین لینڈ آپ لوگوں کو پتا ہے سب سے جو بڑا مین کے آئی لینڈ ہے نا گئیز وہ گرین لینڈ ہی ہے ہماری ورڈ کا یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے اور گئیز یہ دنمارک دنمارک ہم نے افریقہ کے کانٹیننٹ میں پڑھا تھا تو گئیز دنمارک کی جو آٹر نومبس ہے نا گئیز وہ گرین لینڈ ہے یہ بھی کوئیسن بنا ہے کہ دنمارک کی جو آٹر نومبس بوڈی ہے نا گئیز وہ کیا ہے گرین لینڈ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے most important question ہے اور یہ بھی گئیز نارتھ امریکہ کے پارٹ میں ہی آجاتا ہے یہ بھی گرین لینڈ ٹھیک ہے آپ کو کچھ بھی یاد کرنے کے بھی ضرورت نہیں ہے ہم جب سلائیڈ میں ڈسکس کرنے گا نا تو آپ کو سب کچھ یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے بس میں صرف آپ کو overview دے رہا ہوں تاکہ آپ کو idea ہو جائے کہ ہم نے فردر کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں ٹھیک ہے بس آپ نے پریشان نہیں ہونا تو فردر ہم اپنی سلائیڈ کی جانب چلتے ہیں تو گئیز نارتھ امریکہ is the third largest continent by area تو گئیز جن کو ترتیبی یاد ہے میں کہ area کے قوڈنگ گئیز تیسری نمبر پہ آتا ہے نا سب سے پہلے ایشیا دوسرے پہ گئیز افریقہ تیسرے پہ گئیز کون سا آتا ہے نارتھ امریکہ جس کو ہم آج کب پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ question بن سکتا ہے کہ تیسری نمبر پہ جو سب سے بڑا continent رہنا وہ کون سا ہے تو گئیز آپ نے یاد رکھنا ہے نارتھ امریکہ according to area population کے قوڈنگ گئیز دیکھیں following ایشیا اور افریقہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ایمین کے ایشیا اور افریقہ کے بعد and the fourth by the population population کے قوڈنگ دیکھا جائے تو گئیز چوتھے نمبر پہ آتا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے question بن سکتا ہے ٹھیک ہے further after ایشیا Africa and Europe ایشیا افریقہ یورپ کے بعد اگر population کے قوڈنگ دیکھا جائے تو پھر آتا ہے guys fourth number پہ بس یہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اور third number پہ آتا ہے area کے قوڈنگ یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں مینکہ سب سے پہلی ویڈیو میں یہ چیزیں مینکہ آپ کو یاد ہی ہوں گی میں بیت کرتا ہوں next guys it is border to the north by the arctic ocean to the east by the atlantic ocean to the west by and the south by the pacific ocean to the south east by the south america and the caribbean sea guys یہ میں آپ کو چیزیں ابھی بتا چکا ہوں کہ اس کے جو north side پر guys آپ کو arctic ocean نظر آئے گا guys میں ابھی آپ کو map پہ لیے چلتا ہوں guys آپ map میں دیکھیں یہ north america کی مینکہ اگر north side پہ دیکھیں guys آپ کو بتایا ہے کہ یہ east یہ west یہ north اور یہ south تو guys north side پہ دیکھیں یہ آپ کو arctic ocean ہی سارا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو north پہ کیا ہے guys arctic ocean اگر guys ہم west کی جانب دیکھیں تو guys west کی جانب یہ والے ایڈیا میں ہمارا pacific ocean آ جاتا ہے اور ہم south کی جانب اگر دیکھیں guys اس کے north america کے یہ ہمارا south america آ جاتا ہے تو further guys east side پہ دیکھیں تو atlantic ocean آ جاتا ہے تو guys یہی بتا رہا ہے کہ north side پہ arctic ocean آتا ہے east side پہ atlantic ocean آتا ہے west and south by the pacific ocean to the south east by the south american and caribbean sea guys caribbean sea جہاں مینکہ western ڈیز کا جو یہ آ جاتا ہے نا وہ مینکہ caribbean sea کہلاتا ہے further ہم مزید اس کو discuss کریں گے تو guys جو جو information میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں آپ نے ان کو separate ویڈیو میں no down بھی کرتے جانا ہے next guys this huge land mass includes three large countries Canada, United States of America and Mexico guys میں ابھی آپ کو میم میں بتایا کہ یہ دیکھیں آپ میم ہے guys یہ Canada سب سے بڑا ہے United States of America guys دوسری نمبر پر پھر Mexico آ جاتا ہے تو guys slide میں یہی بتا رہا ہے کہ سب سے جو زیادہ مینکہ ایڈیا کور کیا ہوا ہے نا وہ Canada, USA نے اور میکسیکوں نے کور کیا ہوا ہے یہی guys بتا رہا ہے further guys جو آ جاتے ہیں مہینکہ وہ small چھوٹے states آ جاتے ہیں Central America کے and islands آ جاتے ہیں West Indies کے جسے ہم Caribbean Sea بھی کہتے ہیں تو بس آپ نے یہ تین نام یاد رکھنے ہیں جیسے میں نے آپ کو میرے میں بتایا next guys in the north west the bearing straight separate it from Asia and the south east to the isthomas of Panama joints it to the south America تو guys میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ North America اور جو Asia کا continent جہاں سے connect کرتے ہیں اسے bearing straight کہتے ہیں starting میں ہی آپ کو بتایا ہے تو دوسری لائن میں guys جیسا کہ بتایا ہے کہ جیسے North America اور south America آپ اس میں connected ہی کرتے ہیں guys اسے کہتے ہیں isthomas of Panama تو ابھی آپ کو میں بتا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں guys یہ North America اس side پہ guys یہ bearing straight ہے guys اگر ہم اس کو امین کے ادھر لے آئے ہیں تو guys یہ اسیا سے ہی connect کرتا ہے تو guys جس مقام سے connect کرتا ہے اسے bearing straight کرتے ہیں اور North America guys یہ جیدھر south America سے connect کرتا ہے اسے isthomas of Panama کہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنے ہیں most important guys question بنتا ہے کہ North America اسیا سے کہاں سے connect کرتا ہے North America south America سے کہاں سے من کے connect کرتا ہے تو guys یہ آپ نے نام یاد رکھنے ہیں جو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں next guys North America is a continent entirely within the northern hemisphere and almost all within the western hemisphere guys اس بات کو میں آپ کو map کی مدد سے سمجھا دیتا ہوں guys یہ دیکھیں North America یہ ہماری north side ہے اور یہ ہماری western side ہے guys زیادہ تر جو North America کا حصہ ہے guys وہ western side پر ہے آپ کو بتایا ہے یہ western side ہے جسے western hemisphere میں کہتے ہیں guys زیادہ تر جو North America کا part ہے western hemisphere میں باقی تھوڑا سا جو part ہے ہمیسفیر میں نظر آئے گا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے زیادہ تر جو part کہا ہیں guys وہ western hemisphere میں تھوڑا سا جو ممولی سے وہ آپ کو northern hemisphere میں نظر آئے گا next guys it can also be considered as northern sub continent of the America تو guys اسی وجہ سے اسے northern sub continent of America بھی کہا جاتا next guys from south to north it extends from 7 degree north to 85 degree north latitude and east to west from 20 degree west to 179 degree west تو آپ نے یہ یاد دکھنا ہے latitude کے 7 degree north to 85 degree تو آپ نے یہ east to west دیکھا جائے 20 degree west to 179 degree west تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے ان سے relative question بن سکتا بقی آپ لوگ کو پتا ہے latitude longitude میں جو لائنز ہوتی کینسر اور آرکٹک سرکل بھی پاس کرتے ہیں question بن سکتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے it was discovered by columbus in 1492 AD therefore it is called as the continent of new world تو guys جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ امریکہ کو کس نے discovered کیا تو چکے تھے سب سے جو آخر میں جو continent discover ہوا تھا اسی وجہ سے اسے continent of new world بھی کہا جاتا ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے گئیز یہ بھی question بن سکتا ہے next guys there are groups of islands in the southern part of continent known as western island groups or western ڈیز تو گئیز یہ میں جو کیربین سی والا پار آج جاتا وہ باقی آپ لوگ کو پتا ہے اس میں کافی زیادہ islands بھی پائی جاتے ہیں اور وہ کہا ہیں ساؤتن part of the continent میں تو بس یہ رکھ ہے next guys great lakes and st lawrence st also act boundary between the usa and canada most important question great lakes guys یہ جو great lakes ہے نا گئی یہ usa اور canada کے درمیان ایک boundary کے طور پر گئیز مین کے استعمال ہوتی ہے مین کے boundary کے طور پر اس کو جانا جاتا usa اور guys canada کے درمیان canada اور united state of america کے درمیان یہ بھی question بن سکتا ہے next guys lake is the largest fresh water lake in the world guys آپ نے یہ یاد رکھنا ہے سب سے جو بڑی مین کے لیک ہیں پوری ورڈ کی بھی اور نارت امریک میں بھی تو guys وہ lake سپی لات ہے آپ google پر سرچ کریں گے تو آپ کسپین سی مین کے سامنے شو ہو گا لیکن اس میں بھی مین کے تھوڑا سا fresh water کے ساتھ ocean شامل ہے تو اس لیے آپ نے سی مین مین جو سٹریٹ ہے آپ نے یاد اکھنا سٹریٹ سوف فلوریڈا کلاتی ہے آپ نے یہ نام یاد اکھنا گلف آف میکسی کو وید آٹلانٹی کوشن گیز گلف آپ نے بہت بار سنا ہوگا لیکن موسٹری کینی روٹس کو نہیں پتا ہوگا گلف 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 کہتے ہیں کوئی ادھر دیکھیں گلف آف میکسی کو آ جاتا ہے مین کہ یہ آٹلانٹی کوشن کو کٹ کر گائز یہ مین کے لینڈ میں کنورٹ کر دیا گیا اور یہ سنٹر میں جو سٹریٹ ہے نا اس سے کہتے ہیں سٹریٹ آف فلوریڈا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ نارث آف نارث امریکہ تو آپ نے یاد رکھنا ہے ہائی ایس جو پیک نارث امریکہ میں وہ ایمٹی میکنزی نام ہے یہ اپنے نام یاد رکھنا ہے اور سٹریٹ آلاسکا اور یہ کہاں ہے آلاسکا میں یہ بھی نام یاد رکھنا ہے یہ بند سکتا ہے اور بنا بھی ہے ٹھیک ہے ایس ایکٹی ولکانو کہتے ہیں آتشف شامین کی جہاں ایکٹی ہیں پوری طرح سے ولکانو بھی نارث امریکہ ہیس 23 کنٹریز تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں ٹوٹل کتنے کنٹریز ہیں 23 جو تین ہیں سب سے مین کینیڈا آجتا یونائیٹی سٹیٹ آمیریکہ میکسی کو یہ اپنے یاد رکھنا ہے سب سے بڑا جو کنٹری ہے وہ کینیڈا ہے آجتا ہے اور میکسی کو آئیے اپنے یاد رکھنا ہے دو آئیلینڈز کو مل کر جو مین کے یہ نام ہے تو ملا کر آئیلینڈز کنٹری یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک گئیز کینیڈ بی آئیلینڈ دو بی کنٹری کی گئی یہ سارا مین ہے میکسیکو گزر جناہ گرینے کے سی concise ویسٹ ڈیز Arcane ڈیز بس آپ سےعلنے کار Pape next ! اللہ موسٹ امپورٹن کیوبا اعیلنٹس اپنے یاد رکھنا ہے یہ جانا جاتا ہے شوگر بول آف دا ورل ٹھیک ہے یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے اپنے یہ یاد رکھنا ہے یہ ان سورس کے سطور پر بھی جانا جاتا ہے کیریبین سی جیسے ہم ویسٹ ان ڈیز بھی ادھر ہی آتا ہے سارا پار تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کون کونسی رسورس گایز ادھر پائے جاتی ہیں کوبال نکل کرومی اپنے ان کے نام بھی تین چار کے نام یاد رکھ لینے ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ سٹریٹس آ جاتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے گریڈ سٹریٹ گریڈ پانچ مین کے لیکس کو ملا کر بنتی ہے آپ نے ان کے نام بھی یاد رکھنا ہے لیک سپیڈیر لیک ہورن لیک انٹاریو لیک میکیگن لیک ارائی آپ نے یہ پانچ کے نام بھی یاد رکھنا ہے پانچوں کو ملا کر گریڈ وہ کیا بنتا ہے گریڈ لیکس بنتی ہیں تو گائز ان کی سانی کے لیے آپ نے یہ ابڈیویشن یاد رکھنا ہے ہومز اور ہومز سے گائز دیکھیں ہارن، ٹھیک ہے، فردر گائز انٹاریو، ٹھیک ہے، دین گائز ایم سے پھر کیا بنتا ہے، میکیگن دین گائز ارائے اور آخر پر جو ایس ہے گائز پیٹیر تو ہومز آپ یاد رکھیں گے تو گائز آپ کو یہ یاد بن جائے گا ان پانچوں کو ملا کر گائز جو مین کے لیکس گائز بنتی وہ گریٹ لیکس بنتی ہے اور یہ کس کے دور پر گائز کینیڈا اور یو ایسے کے درمیان بونڈری کے دور پر کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، مین کے جانی جاتی ہے یہ آپ نے وہ کنٹریز کے نام بھی یاد رکھنا ہے، کن دو کنٹریز کے درمیان وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو گائز ان کی خاص بات پتا کیا ہے، یہ جو پانچ مین کی لیکس ہیں جن کو ملا کر گریٹ لیکس بنتی ہے گائز ایک تو ادھر گلیشن لیکس مین کے پائے جاتی ہیں the largest fresh water system ان پانچ لیکس میں مین کے مجود ہے سب سے زیادہ جو fresh water ہے next guys together they hold one fifth of the earth's surface fresh water مین کے زمین کا جو ایک بڑا پانچ حصہ نا guys وہ fresh water کا انہی گریٹ لیکس نے کور کیا ہوئے، گریٹ لیکس میں میں نے آپ کو بتا دیا پانچ طرح کی لیکس آ جاتی ہیں جنہیں ہم homes یہ آپ یاد رکھیں گے، آپ کو نام بھی یاد ہو جائیں گے کیونکہ question بنتا ہے اور guys ان کے source of drinking water irrigation, transport, sulfite and iron mining in the periphery یہ اپنے sources بھی یاد رکھنے ہیں next guys Hawaii islands it is otherwise known as the big island provides a waste of natural environment and it is the largest islands of the Hawaiian archaeology in the central pacific آپ نے just یہ یاد رکھنا ہے North America کے جو سب سے بڑا islands ہیں آپ لوگوں کو بتا ہے کتنے زیادہ کافی زیادہ تات میں islands پائے جاتی ہیں North America میں سب سے جو بڑا island ہیں guys وہ اپنے نام یاد رکھنا ہے Hawaii islands ہیں ٹھیک ہے further guys physical characteristics آ جاتی ہیں North America کو کچھ parts میں distribute کر دیا گیا ہے جیسا کہ western region نام ہے great plains canadian shield آ جاتا ہے eastern region آ جاتا ہے یہ map کی مدد سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو اس side سے ادھر تک یہ جو نظر آ رہا ہے جہاں میں ماؤس کا cut remove کر رہا ہوں گئی یہ western region آ جاتا ہے یہ والی side اور پھر ادھر سے لے کر یہ والی side guys یہ eastern region آ جاتا ہے اور یہ آپ کو یہ والی side guys یہ canadian region آ جاتا ہے گئی جس میں ہم نے دیکھا تھا یہ ادھر great lakes اور جو بھی جو پانچ طرح کے لیگ وہ ادھر پائی جاتی ہیں canada اور united state کے درمیان جو boundary کے طور پر کام کرتی ہے further guys یہ center میں آپ کو great plains کا mean کے نظر آئیں گے بس سے آپ نے یہ map کی مدد سے سمجھنا باقی آپ کو کوئی بھی cram کرنے کی ضرورت نہیں ہے next guys ہم discuss کر لیتے ہیں ان کو separate western region جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو western side پر جو boundary نظر آ رہی تھی map پر یہ والی guys یہ guys western region اکلاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں کیا چیزیں یاد رکھنے ہیں young mountains rise in the west mean کہ young mountains پائے جاتے ہیں the most family of these mountains are probably the rockies north america largest chain then guys the stretch from the province of british columbia canada to the u.s states of new mexico بس guys آپ نے یاد رکھنا ہے کہ young mountains guys وہ western region میں پائے جاتے ہیں اور دوسرا guys جو western region کہا سے start ہوتا تو آپ کہ یہ question بن سکتا ہے کہاں سے start ہوتا ہے british columbia سے اور new mexico تکمین کے آتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے western region next guys great state آجاتا ہے great state ابھی آپ کو مین کے ہم نے discuss کیا تھا جو canada اور u.s کے طرح پر کام کرتا ہے تو اس میں guys آپ نے جو چیزیں یاد نہیں ہے in the middle of the continent lies the great برد باسکٹ آف نارت امیرکا یہ question بننا ہے پاس پیپر میں تو اسے برد باسکٹ آف نارت امیرکا بھی کہا جاتا ہے great state کو کیوں کہا جاتا ہے آپ لوگ پتا ہے کہ یہاں لیکس ہی لیکس ہیں مین کے پانی پانی ہے تو جو اردگرد کی زمین ہے کافی زیادہ فرٹائل ہے تو یہاں جو مین کے اسی فرٹائل کی ہونا جی گرین کی پیدا بار ہوتی ہے اسی وجہ سے جو تمام مین کے ریجن کا دارومدار ہے گرین پر ہے اسی وجہ سے بریٹ باسکٹ آف نارت امیرکا کھا جاتا ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے نیکس آجاتا کینیدین شیلد تو آسٹانڈنگ نمبر آف لیگ تو بس آپ نے جو چیز زیادہ جو موسٹ امپورٹن ہے کہ یہاں مین کے سخت جو لینڈسکیپ ہے وہ مین کے جہاں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ کافی زیادہ تعداد میں یہاں لیکس بھی پائی جاتی ہیں بس آپ نے یہی چیز رکھنا ہے اس کے ریجن یہ اپلیشن ماؤنٹین پلین ادھر پائی جاتی ہے نارت امریکہ ماؤنٹین رنجز انکلیوڑن اپلیشن رائز نیر ایس کوسٹ آف یو ایس این کانیرا دیز ایریا میند فاری ڈیپوزٹ آف ادھر مینرل فار ہنڈر آف یر ایک اپنے بات یاد رکھنی ہے ایس ریجن میں کول اور جو مینر کے ریسورس ہیں وہ بھی کافی زیادہ مین کے ساتھ میں ادھر پائی جاتی ہیں تو بس وہ آلموس ہم نے کور کر لی ہے باقی آخر پھر اگر آپ کوئی کوئی بھی کوئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ